بھائی نے اچھا سوال کیا کہ یوم آشورہ کی فضیلت جو ہے ان وجوہات سے یا کیا وجوہات اس کے تعلوز سے ہے کہ یوم آشورہ کی کیا خصوصیت ہے تو پہلی چیز تو یاد رکھیں بہت سے لوگ یوم آشورہ کے تعلوز سے یوم آشورہ سے مراد دس محرم بڑی عجیب غریب فضیلتیں بتاتے ہیں جو عمر محسیبہ ثابت بھی نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بڑی مشہور اور معروف ہے جو کہ عبدالخاضر جلانی نے اپنی کتاب جو ہے غنیت تالبین میں نقل کی پھر انہوں نے لکھا کہ یہی دن تھا جب آدم بنائے گئے یہی دن تھا جب آدم زمین پر بھیجے گئے یہی دن تھا جب نوح علیہ وسلم کشتی بھولے فسی اور بشلی کی پیٹ میں گئے یہی دن تھا جب وہ باہر نکلے یہی دن تھا جب موسیٰ علیہ وسلم آزاد ہوئے یہی دن تھا بڑا انہوں نے دیا یہ حدیث کی کوئی بنیاد نہیں آنے اس دن کی یہ فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں آنے ٹھیک اب شریعت میں یہ دن کی کیا فضیلت ہے کس بنیاد پر کس وجہات سے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وجہ اس کی ثابت ہے جس بنیاد پر اس کی فضیلت بتائی جاتی ہے جو ہم بولتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مکہ مدینہ میں یہودی روزہ رکھتے تھے آپ نے یہ دریافت کیا کہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں تو بتایا گیا یہ اس لئے روزہ رکھتے ہیں کہ اس روز اللہ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ وسلم کو فیرون کی چنگل سے آزادی دی تھی فیرون اس روز غرخ ہوا تھا تو شکرانے میں وہ لوگ روزہ رکھ رہے تھے مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ سے زیادہ قریب تو ہم ہیں ان کے مخابلے لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال دس کا روزہ رکھا اور یہ کہا کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال نو کا روزہ رکھوں گا ان سے اختلاف کروں گا یہودیوں کی مخالفت میں رکھوں گا اس لئے یہ افضل ہے کہ آپ نو دس کا رکھیں رسول اللہ نے نو کے تعلقے سے کہا تھا حدیث میں اگلے سال رہا زندہ جن سے اختلاف کروں گا لگ اور نو کرو ذہر تو نو دس کا رکھیں نہیں ہو سکا تو اختلاف بہرحال باخی رکھنے کے ویسے دس اور گیارہ کوشش تو کہ یہ نو دس کا زیادہ بہتر ہے ہمارے لئے تو بس اس دن کی یہی فضیلت پتا چلی کہ اللہ رب العزت نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو مسلمانوں کو بنی اسرائیل جو تھی ان کو آزاد دی ان کو کامیابی دی اور ان کو آزاد کیا فیرون کی شکنجے اس کے چنگل سے ان کو آزاد کیا بس شریعت نے یہ بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں اس کی یہی تھی مطلب یہ خوشی کا دن تا ایک لحاظ اب اس کے بعد تاریخ میں جو جو واقعہ اس دن ہوئے اس واقعہ سے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں اور وہ واقعہ اس دن کی دن میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا کوئی فتنہ کوئی فساد کوئی شہادت یا کوئی بہت بڑا زلزلہ یا کوئی آفت یا کوئی پریشانی یا بہت بڑی کوئی خوشی اب اس دن میں کوئی شریعت تبدیلی نہیں لاسکتی ہاں مسلمانوں کے تاریخ کے اندر تبدیلی ہو سکتی کہ ایک بہت علمناک واقعہ تھا ایک خوش واقعہ تھا ایک اچھا واقعہ تھا ایک برا واقعہ تھا ایک دردناک واقعہ تھا یہ سب ہو سکتا ہے لیکن شریعت کے اندر اس میں کوئی تبدیلی اب نہیں آسکتی لہٰذا یہ دوسرا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا جو پچھلی بار میں نے کہا میں نے کہا کہ غم جو تین دین سے زیادہ نہیں ہوتا ہے تو میرے رد منہوں نے کہا کہ سائے ستہ کی روایت عبودعود بخیر حوالے بھی دی رہا اور کہا کہ عام الحض نے آپ نے منایا اور اس کا حکم دیا تو پہلی چیز یاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحض منایا اور اس کا حکم دیا مجھے کوئی ایک روایت سے لاکے بتائی یہ سب سے ضعیف یا موضوع روایت سے بھی ثابت کر کے بتائی سیرت نگاروں نے جنہوں نے سیرت لکھی انہوں نے یہ لکھا کہ یہ سال کہلایا غم کا سال اس لئے کہ اس سال دو لوگوں کی موت ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبوب تھے ایک آپ کی بیوی ختیجہ اور دوسرے رضی اللہ عنہ اور دوسرے آپ کے چچا ابو تالی تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سال غم کا تھا آپ کے لئے کہ پہدر پہ غم آتے رہے مشکلات بڑھتی گئی آپ کے لئے انتخال کے بعد آپ کے ساتھ آئے کے تو مشکلات اور بھی بڑھ گئی بڑی تکلیفی دینا شروع کی لوگوں نے تو کہا جاتا ہے یہ سال عام الحضن کہا ہی شہدیت نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا یہ غم کا سال تھا اور مناؤ غم کا سال ٹھیک ہے بہرحال میں نے ان سے کہا یہ تو آپ ثابت کریں نہیں سکتے رسول اللہ نے اعلان کیا اگر عام الحضن ہے بھی تو بھائی حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کو جس سال ہوئی اس سال غم منانا چاہیے تھا یہ صدیوں کی صدیوں کیوں غم منا رہے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ یہ ایڈیٹ انہوں نے آکے لکھا بھی یہ ایڈیٹک یزیدی وہ کرونے میں کوئی کہا تو میں نے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے یہ سے ایڈیٹ نہیں ہیں تو اگر آپ اس حدیث کو مان ملے کہ بھائی یہ رسول اللہ نے منایا ایک سال غم کا تو سال منایا صدیہ در صدیہ کا منا ہی غم کی آپ تو صدیہ در صدیہ منا رہے ہیں اگر آپ کی دلیل ہوئے تو میں نے کہا کہ کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے یہ سے بے خوف نہیں ہیں تو یاد رکھی آمل حضن رسول اللہ نے کبھی منایا نہیں کبھی منانے کا حکم دیا یہ صیرت میں لکھا جاتا ہے پہچان شنات کے لئے جیسا ایک سال آمل فیل ہاتھی والا سال اس سال وہ ہاتھی لے کر آیا تھا براہ جو واقعہ ہوا تو آپ کیا وہ لیں گے ہاتھی منانے کا سال ہاتھییں دوڑائیں گے اس پورے لاؤ ہاتھیا لاؤ اور ہم پورا سال ہاتھی دوڑائیں ہیں یہ کونسی بات ہوئی کہا گیا کہ وہ سال ہاتھی والا سال تھا کہا جاتا ہے کہ میری زندگی کا پچھلے سال بڑی خوشیوں کا سال تھا کہا جاتا ہے کہ وہ سال میری زندگی کے غم کا سال تھا لیکن منانے کا حکم کہا دیا آپ یہ تو لکھا صیرت لکھنے والوں نے کہ بڑے غم ہوئے آپ کو بڑے پیدر پر تکلیفیں آئیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو بس جو شریعت میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عبادت کی روزہ رکھا خوشی بنائیں اب لوگ اس کے رد میں کیونکہ ان کو اب اپنا مفاد منوانا ہے تو ایک حدیث گردی جو جھوٹی ہے کہ جو اس روز فراغت کرے رسک میں کھلائے پلائے خوب تو اللہ اس کے سال بھر کے رسک میں بڑھتری کر دیتا ہے یہ بلکل فالت اور جھوٹی بات ہے رسول اکرم صاحب روزہ رکھ رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں اگلے سال زندہ رہا تو دو روزے رکھوں گا کہیں کہ آپ نے فراغت کا حکم دیا ہوں گا فراغی کرو رسک بڑھاؤ اور پھر رسک بڑھانے میں دیکھئے اب ہما اقسام کی چیزیں ہو رہی ہیں کسی نے پچھلی بار سوال کیا تھا روڈ بنانا حلال ہے کیا میں نے کہا روڈ تو حلال ہے بنائے تو مجھو بھی لاکی کھلاؤ لیکن اس مہینے میں مخصوص تاریخوں میں بنانا یہ تو میں ناجات دے سکتا ہوں اس دس مغرم کو خاص چونگیاں بنائی جاتے ہیں خاص میتھا افسوس کی باتیں بولتے ہیں غم کا دن ہے چیزیں پوری میٹھے اور کھٹی سب چل رہی ہیں اور پھر غم ہے یہ غم ہے تو پھر سوال یہ خوشی کیا ہے اگر میٹھائی باتنا چونگیاں بنانا غم ہے تو پھر خوشی میں بتا نہیں آپ کیا کریں گے پھر گھر بار سب بیٹھ ڈالیں گے میٹھائی بات دیں گے وہ بھی ناشتے میں ہونا دو پہرے کھانے میں اس کی فضیلت کام ہوئے آتی ہے پھر آشورے کی نماز بھی ہوتی ہے آشورے کوئی نماز نہیں بھائی آشورے کی نماز میں نے ہی پڑھی ایک بار یہ مسجد میں ہوتی تھی ہماربا تو یہ ثابت نہیں آتا رکھ چھوٹے سے تو آشورے کی نماز چلتا چلے گا مسجد میں ہوتا